اسلام علیکم جب سے ہندوستان میں موجود دہشتگرد موڈی سرکار کے خلاف ہندوستان کی عوام اٹھ کے کھڑی ہوئی ہے ہندوستان کے ایجنٹس جو پاکستان میں موجود ہیں وہ مسلسل پاکستان میں افراتفری، انارکی اور لڑائی جھگرہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سمجھنے کے لیے ہمیں اسیس پر غور کرنا ہوگا کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے اس کی بہت چھوٹی سی اور ساف سی وجہ ہے دوستو بات صرف اتنی سی ہے کہ جب پوری دنیا کا میڈیا اس وقت ہندو دہشتگرد حکومت کے اوپر فوکس کر کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کوشش میں لگے میں ہیں کہ کسی طرح پاکستان کے اندر کچھ ایسی صورتحال ہو جائے کہ یہ اپنے انجیوز کے دھرو اپنے ایجنٹس کے دھرو اور دنیا بھر میں موجود ان کے جو ظالم دوست ہیں ان کے دھرو پاکستان کے اوپر فوکس کروا سکیں اور دنیا کا فوکس ہندوستان سے ہٹ کر پاکستان پہ آ جائے چاہے وہ کسی ڈیم کے اوپر عوام کا جگڑا ہو فوج اور رینجر سے چاہے وہ طلبہ یونین ہوں چاہے وہ پی ٹی ایم نام کی دہشتگرد تنظیم ہو یا پی ٹی ایم کی جلسیاں ہوں ان سب کی کوشش ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جائے کہ عوام اور پاکستان کی فوج آپس میں لڑ پڑے جیسے ہی یہ کام ہوگا اور خدا نہ کرے اور انشاءاللہ ایسا ہوگا بھی نہیں کیونکہ پاکستان کی افواج سے پاکستان کی عوام والہانہ محبت ہی نہیں رکھتے بلکہ پاکستان کی فوج در حقیقت پاکستان کی عوام کے سر کا وہ تاج ہے جو ہر بچہ ہر بچی ہر بڑا ہر مرد ہر عورت اپنے سر پہ پہنتا ہے اس لیے ان کی یہ کوششیں ہمیشہ ناکام ہی رہیں اور ہندوستان عربوں کھربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود پاکستان میں چند سو ایسے درشتگردوں کے علاوہ اور کوئی کھیپ تیار نہیں کر سکا جو پاکستان یا پاکستان کی فوج کے خلاف کھڑی ہو جائیں دوستو اس چیز کے اوپر ہمارے مقتدر حلقے میری مطابق جو میرے سورسز ہیں ان کے مطابق بہت اچھے طریقے کو اس کو سمجھ بھی چکے ہیں اور اس کے اوپر ایکٹیو ویٹ بھی ہوئے ہیں یہ جتنے چھوٹے چھوٹے معاملات پاکستان میں رونما ہونے کی کوششیں ہو رہی ہیں ان سب کے پیچھے نون لیگ فضل الرحمان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ یعنی وہ لوگ جو انہوں نے بھرتی کر آیا اور آج یہ اچھی سی پوزیشنز پر آکے بیٹھ گئے ہیں اور ان کا پیسہ یہ وہ لوگ ہیں جو سینٹ کے ایک سیٹ کے لیے کئی عرب روپے خرچ کر دیتے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ ایک ایسا واقعہ کریٹ کرانے میں جس میں حکومت اور پاکستان اور پاکستان کی فوج کا نام بدنام ہو کتنے عرب روپے خرچ کروا سکتے ہیں یہ مجھے آپ کو سمجھانی کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ آلڈی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں ہم شور دوستو یہ وقت بہت نازک ہے اس وقت میں ہمیں ایک قوم بننے سے روکنے کی جتنی زیادہ دا کوششیں ستر پہ چتر سال میں نہیں کی گئیں اس وقت کی جاری ہیں اگر میں اور آپ مل کر پاکستان کی ایک قوم بن گئے تو پاکستان کے دشمن ویسے ہی پاکستان میں موں چھپانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے اور ان کے ہندوستانی آقا ان کو جوتے بھی ماریں گے جو ان کو اس وقت مار رہے ہیں ایمکی ایم کے جس دہشتگرد نے شروع کیا تھا آج اس کی حالت کیا ہے کیوں ہے اس کی یہ حالت اس کی حالت یہ اس لیے ہے کہ پاکستان کی بہدر عوام نے پاکستان کی غیور افواج کے ساتھ مل کر ان دہشتگردوں کا مقابلہ کیا اور آج ان کے ہندوستانی آقا ان کو جوتا مارنے کے لیے بھی لندن نہیں آتا ہے آج بھی وقت ہے دوستو اپنے اردگرد موجود لوگوں کو اس چیز کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں میں ہوں آپ ہیں ہمارے آنے والی نسلیں ہیں ان کی اولادیں پیسہ مال جائدات سب کچھ ویسے ہی باہر پڑا ہوا ہے پاکستان تو انشاءاللہ رہے گا لیکن خدا نہ کرے ان کے مطابق پاکستان نہ بھی ہو انہیں کوئی فیٹ نہیں پڑتا آپ شرجی لعوان کو دیکھ رہے تھا ایڈی والی پاکستان کی یوٹیوب چینل پر ویڈیو اچھی لگیے اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل آپ کا ہے اس کا خیال بھی آپ نہیں رکھنا ہے اور اس کو سبسپرائب ضرور کر دیجئے گا اسلام علیکم